جب راہ میں کوئی بھی سایا نہ پائے گا جب راہ میں کوئی بھی سایا نہ پائے گا اے درک تو بہت یاد آئے گا ہمیں جانکاری ملی ہے کہ آپ سبجی کا ٹھیلہ لگاتے ہیں تو سبجی کا ٹھیلہ لگانا مطلب یہ سمجھ لیجئے کہ روج کمانا روج کھانا آپ کتنے دن کی یاترہ ہے قریب دیر سے دو مہینے کی یاترہ ہے کہتے ہیں نا کہ تلسی برباباد کے سیچت سے کملائیں اور رام بھرو سے جو رہے پربت پہ ہرے آئے جبلپور سنسکار دھانی سے کھاٹو سیام یاترہ نکلے ایک پیدل وقتی جس کا نام راجہ چورسیہ بتایا جا رہا ہے ہم جاننے کی کوسس کریں گے کہ راجہ چورسیہ جی آخر جبلپور سنسکار دھانی سے پیدل کھاٹو دھام یاترہ کیوں کر رہے ہیں تو آئیے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جبلپور سے کھاٹو سیام درسن پیدل یاترہ اور سترہ دس دوہزار چوبیس سے مطلب آج سے یاترہ پرارم ہو رہی ہے اور یہ راجہ چورسیہ ان کا یہ موائل نمبر بھی لکھا ہے جی بھائیہ راجہ بھائیہ نمسکار جی سلی شیام کی دوستو آج بابا کی کرپا سے یہ میری چھٹویں یاترہ ہے اور آج کھاٹو سیام کے درسن کے لیے نکل چکا ہوں اور جو سنسکار دھانی میں پریم اس نے بین رہا ہے تو میری آنکھیں تو نم ہو گئیں اور ابھی منیز بھائیہ ملے تو ایسے گلے لپٹ کے روئے کہ میں تو آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں اور بابا کے چاہنے والے گلی گلی میں تو پوری دنیا دیش بلیشوں میں ہیں اور بلکل جب میں نکلا تو پورا بھکتی میں ماحول ہو گیا ہے اور سارے لوگ پریم اور اس نے سے مل رہے ہیں تو اس سے ججبہ میرا اور بڑھتا جا رہا ہے کیا آپ مکھ کارن کیا ہے کہ آپ پیدل یاترہ کر رہے ہیں سب سے پہلے تو جل بچائیں کل بچائیں اور جیبن میں ایک پیڑ ابشت لگائیں کیونکہ ماتا پتا ایک سمیہ تک ساتھ رہتے ہیں لیکن پیڑ انتکال تک رہتا ہے آپ کا لگایا ہوا ایک پیڑ اپنی ماں کے نام پر ایک پیڑ ابشت لگائیں اچھا ہمیں جانگاری ملی ہے کہ آپ سبجی کا ٹھیلہ لگاتے ہیں تو سبجی کا ٹھیلہ لگانا مطلب یہ سمجھ لیجئے کہ روج کمانا روج کھانا آپ کتنے دن کی آترا ہے قریب دیڑ سے دو مہینے کی آترا ہے دو دیڑ سے دو مہینے میں آپ کو کچھ نقصان نقصان تو بلکل لگ ہے پاہدہ ہی پاہدہ ہے ایسے آترا میں تو اتنا باہدہ ہے کہ آپ کو باتا نہیں سکتا ہوں ڈھیلہ سے ہاتھ پاؤں اتنے درد ہو جاتے اتنے چور ہو جاتے ہیں لیکن جب سے ابھی کم سے کم بیچ دن ہی ہوئے ہیں بابا سے جوڑے ہو گئے مجھے ابھی میں ایک بھاگ بچ سے لوٹ رہا تھا تو تیور میں ایکسی ڈینٹ ہو گیا اور پھر سب سے پہلے بابا کا نام آیا اور بابا کے نام پہ ایسی بیوستہ کی میرے دوست تیاروں نے کی اب یاترہ میں کوئی کٹنا ہی نہیں ہونا ہے اور دھرم برہم ہی جگہ جگہ مل رہے ہیں مجھے کھانے پینے کی کوئی دکت ہے ہی نہیں ہے کہتے ہیں نا کہ تلسی برباباد کے سیچت سے کملائیں اور رام بھرو سے جو رہے پربت پہ ہرے آئیں پھر وہ سری رام کی ایسی حسیم کربا ہو رہی ہے کہ میں بتا نہیں سکتا ہوں آپ کو اچھا یہ یاترہ آپ جب جو پیدل مارگ سے یاترہ کر رہے ہیں تو یہ آپ دن دن میں بس پیدل چلیں گے کی رات میں بھی تو چونکہ راج مارگ سے راتری میں بھی میں چلوں گا کیونکہ مجھے تو نیند ہی نہیں آتی ہے نیند تو میری اڑھی گئی ہے کل ہی کہا ہے کہ کل جب میں اپنا بیگ ایک کی تیاری کر رہا تھا تو میں سو نہیں پایا چار وجہ ہی تک میں اتنا ہوسائے تھا کہ نیند ہی نہیں آئی اور چھے وجہ ہم لوگ دونوں بھائی نرودہ کے درسن کریا ہے اور میری صدر والی مہیا ہے جہاں سے مجھے پور بزواز اور سکتی ملتی ہے اور پوری آسا اور بزواز سے اس مندر سے جڑا ہوں تو وہاں متھا ٹیک کر میں یاترہ پرارم کر رہا ہوں اور ہمارے سنسکار دھانی اور دیش واسیوں کو کیا سندیز دینا چاہیں گے میں تو کہوں گا کہ جل بچائیں کل بچائیں اور سنسکار دھانی میں نرودہ کا کل کل جل بہ رہا ہے اس کو بلکل دوسریت نہ کریں اور آپ جل کو ویرتھ نہ کریں کیونکہ جل ہے تو کل ہے اور سانسے ہو رہی ہیں کم آؤ مل کر پیڑ لگائیں کم کم سے کم ایک پیڑ عوشت لگائیں اپنے جیون میں جیون میں آپ عوشت پیڑ لگائیں اور اس کی چھائیں جب ملتی ہے نا اب چونکہ پورا ہائیوے مارگ ہے تو کسی شائر کا ایک شیر یاد آتا ہے کہ جب رہ میں کوئی بھی سائے نہ پائے گا جب رہ میں کوئی بھی سائے نہ پائے گا درک تو بہت یاد آئے گا جب کوئی پیڑ نہیں ملتا ہے ہائیوے میں نا تو مجھے اپنے گھر کے وہ پیڑے یاد آ جاتے ہیں اپنے گلی محلے کے وہ پیڑے یاد آ جاتے ہیں جس پیڑوں کی چھاؤں میں میں بیٹھتا ہوں اور چونکہ ٹھیلہ لگاتا ہوں تو کہیں بھوجان ہو جاتا ہے کہیں ناستہ ہو جاتا ہے تو پیڑ کے ہی سہارے ہو جاتا ہے تو میرا نبیدن ہے کہ جل بچائیں اور ایک پیڑا بچ سے لگائیں اچھا آپ یاد آترہ میں لگ بک کتنے مہینے کے بعد آپ اس میں لوٹ کے آ رہے ہیں ابھی میں نے سترہ اپریل کو کی ہے سائیکل سے چاروں دھام کیدانناتھ بردریناتھ گنگو تری امنوتری اور قریب قریب دو مہینے ہی ہوئے ہیں مجھے وہاں سے لوٹے ہوئے اور پندہ دن میں ہی بابا بابا ہی سے جڑا ہوں پندہ ہی دن ہوں گے پندہ سے بیچ دن اور بابا نے مجھے اتنی جلدی بلا لیا کہ میں بتا نہیں سکتا ہوں اور میں تو بہت اصحیت ہوں کہ آنڈھیوں سے نہ بجھوں ایسا اجالہ ہو جاؤں آنڈھیوں سے نہ بجھوں ایسا اجالہ ہو جاؤں اور وہ نواجے تو میں جگنو سے ستارہ ہو جاؤں اور ایک کترہ ہوں ایسی سفدے مولا کوئی پیاسا نظر آئے تو میں دھریہ ہو جاؤں خاتو سیم درسن کے لیے آپ جا رہے ہیں تو صرف ایک ادیس خاتو سیم کے لیے ہے کہ اور بھی کہیں آپ کا اور بھی جو بھی راستے میں دھارمکستان بڑھتے ہیں ان کو میں نمن کرتے ہوئے جاتا ہوں اور چونکہ فیس بک لائیو رہتا ہوں میں تو میں چاہتا ہوں کہ پوری سنسکار دانی جوڑ جاتی ہے قریب قریب سترہ سے اٹھارہ ہزار لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں چونکہ فیس بک میں تو پانچ ہی ہزار لوگ جوڑ پاتے ہیں لیکن پوری سنسکار دانی چاہے میرٹ ہو دلی ہو جہاں جہاں کے لوگ کو پتہ چلتا ہے سارے لوگ دیکھتے ہیں تو مجھے اچھا لگتا ہے تو آپ کا جو فیس بک ایک آنٹ ہے وہ کس کے نام سے راجہ چورسیا راجہ چورسیا اس میں بھگت سنگھ کی بھوٹوک لگی ہوئی ہے تو آپ اس کو دیکھیں دوستو یہ راجہ چورسیا جی کے نام سے فیس بک ان کا ایک آنٹ ہے ان کی جو پیدا لیاترہ ہے یہ آپ پوری لائیو دیکھ سکتے ہیں